ایک نقصان دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے اصول ختم ہو گئے اور تاثب نے جنم لے لیا پورے رول سے لیگولیشن ختم ہو جاتے خاندان برادری پرستی میں اور تاثب جنم لے لیتا ہے یاد رکھئے وہ کیسا ہوتا ہے کہ ایک قوم کے لئے ایک اصول دوسری قوم کے لئے دوسرا اصول سمجھ رہا اگر تم نے ہماری عورت کو گھورا تو ہم تمہاری آنکھ پھوڑ دیں گے اور ہمارے آدمی نے تمہاری عورت کو گھورا تمہیں کچھ نہیں کر سکتے کیوں تو اصول الگ ہے ہمارا خاندان الگ ہے یہودیوں نے اپنے آبو کیا کہہ دیا یہودی سب پر ظلم کرتے اور کہتے اللہ نے ہم کو معاف کر دیا ہم تو بخشے بخش آئے ہیں ان کو سود حرام کیا تو کہا سود ہمیں آپس میں حرام ہیں دوسروں سے لے دے سکتے تو وہ عربوں سے سود لیتے دیتے آپس میں لیتے دیتے سمجھ رہا پت تو تاثب جنم لے لیتا ہے سمجھتے ہیں آپ تاثب تاثب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے حق پر ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو حق پر بلے اس کو بولتے ہیں تاثب سمجھتے ہیں بات میں نے شروع میں کہہ دیا خاندان غریب ہے مخروض ہے پریشان حال ہے تو مدد کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ میرے خاندان میں زکاة دے رہا میرے خاندان میں شادی کرنے سمجھ میں آتا ہے ریزننگ ہے کچھ تو کچھ لیول تک سمجھ میں آتا ہے بٹ یہاں تو ریزن لیس بس دھڑلے سے تو تاثب جنم لے لیتا ہے یاد رکھئے سارے اصول ختم ہو جاتے ہیں اچھا عرب برائی کی سمجھ رہا پاکسی نے لڑکی لے کے بھاگا کتنا برا کام کیا آپ کے خاندان میں لڑکی لے کے بھاگ کیا گیا لڑکی ظلم میں تیسری بھاگ کے لائے اس نے اصول بدل گئے عمل ایکی رہا اصول چینج دوسرے کچھ کرے رہے ہیں وہ سب حرام خوری کرتے ہیں مطلب حرام چیز کھاتے ہیں سود خوری کرتے ہیں سود کھاتے ہیں اور ہم ہی وہ کام کرے نہیں ہم جو کھا رہے ہیں وہ جائز والی خشن میں وہ جو کرتے ہیں وہ حرام والی سارے اصول بدل جاتے ہیں اور تاثب جنم لے لیتا ہے یاد رکھئے آئیے ایک حدیث سنتے ہیں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے یاد رکھئے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خیامت کے ایک شخص دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر لائے گا اور کہیں گا اے رب اللہ تعالی اس نے مجھے خدل کیا تھا اللہ تعالی پوچھیں گے کہ تُو نے اسے کیوں خدل کیا تھا تو وہ کہیں گا اے اللہ تیرے لیے تاکہ تیری عزت بلند ہو مطلب اس نے حق پر مارا تھا اس آدمی کو اور وہ ضروری تھا مارا عزت بلند ہو تب اللہ تعالی فرمائیں گے کہ بے شک میری عزت بلند ہوئی اس سے چھوڑ دو اس کو پھر ایک اور شخص آئیں گا جو دوسرے ہاتھ پکڑ کے لائیں گا اور کہیں گے اللہ اس نے مجھے خدل کیا اللہ تعالی خاتل سے پوچھیں گے کہ تُو نے اسے کیوں خدل کیا وہ بولیں گا فلان شخص کو میں نے عزت دینے کے لئے خدل کیا اللہ تیری عزت کے لئے نہیں فلان شخص کو عزت دینے کے لئے میں نے خدل کیا سمجھے اپنے خاندان کو عزت دینے کے لئے یہ لیول تک ہوتا ہے میں آپ کو کیا بتا ہوں آپ کو لگتا ہے یہ مزاق ہے میں ایک ریال واقعہ سناتا ہوں اور ایک ریال میں نام کسی کا بھی لوں گا کیونکہ سماج ذات بیرادییاں بدنا ہوتی ہے کبھی لیکن ایک ریال واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک سے ایک صاحب مجھے بتائیں لگے واقعہ کہ ان کی شادی نہیں کافی عمر ہوگی 35 سال سے اوپر عمر ہوگی تو کہا میں نے شادی نہیں کیا تو میں نے کہا کیوں تو کہا مجھے کہ لڑکی پسند ہے وہ دیندار ہے اور میرے خاندان نے وہ ایسے دیندار لڑکی نہیں ہے میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں انتظار کر رہا ہوں تو میں نے کہا پھر آپ اگر راضی ہے سامنے لڑکی والے اگر راضی ہے تو آپ تو ماشاءاللہ لڑکے ہیں مستعبنی والی وغیرہ آپ نکاح کر لیجئے تو بولے میرے برادری والے مجھے مار دیں گے مجھے لگا نون مسلم تو نہیں میں نے کہا مسلمانی ہے نا تو برادر مار دیں گے تو بولے آپ پھر کیا کرتے ہیں گلف میں جاؤں گلف لے کے بھاگ جائیے تو بولے میرے خاندان کے لوگ ہمارے سماس سے ایک انسان کو تیار کریں گے ایک انسان کو بول رہا ہے حقیقت میں ایسے کہ واقع ہو چکے بتائیں لگا ایک انسان کو تیار کریں گے جو انسان گلف آئیں گا جاؤں کے لئے سمجھ رہے آپ اور وہاں کے مجھے ختل کریں گا زندگی پر وہاں کے جیل میں گزاریں گا اور یہاں خاندان والے اس کے خاندان کا پورا ذمہ اٹھائیں گے مرنے تک یہ وعدے پہ آئیں گا اور وہ لڑکا جو مجھے مارنے آئیں گا اس کی بہت چرچہ اور واہواکار ہوں گی کہ اس نے بڑا کارنام انجام دیا تاکہ آئندہ کوئی شادی خاندان کے باہر کرنے کی ہمت نہ کرے میں نے فلموں میں دیکھا تھا لیکن اس نے کہا یہ ریال ہوتا ہے وہ ایک آدمی کو تیار کریں گے جو میرے لئے مجھے ختل کر کے زندگی پر جیل میں رہیں گا یا گلف میں اس کی گردن اڑائی جائیں گی جس کے نتیجے میں ادھر خاندان والے اس کے جو برادری والے ہیں وہ اس کے خاندان کو زندگی پر پا لیں گے اور فقر سے نام لیں گے کہ تمہارے بیٹے نے کیا اپنی برادری کے لئے کہ ختل کر کے آئے وہ چور کو وہ چکے کو جو برادری سے باہر شادی کیا تھا تو بلے یہ درجہ ہے تو میں نے کہا اللہ رحم کرے بھائی یا ہم نے یہاں سنا تھا ہمارے ملک میں کچھ واقعات دیکھے تھے سبحان اللہ لیکن ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ مسلمان بھی ایسے ذات پات اور برادری کے چکریں پڑے وہ ایک آدمی آئیں گا جس نے دوسرے کو ختل کیا ہوں گا اللہ پوچھے کہا کیوں ختل کیا کہ تو مختوب پکڑ کے لائیں گا خاتل کو تو خاتل کہیں گا اللہ میں نے کسی کی عزت کے لئے اس کو مارا تھا سمجھے نا کہ اس کو مقام اور عزت ملا ٹھیک عزت کے لئے مارا تھا ٹھیک عزت کے لئے تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن کسی فلان شخص کے لئے عزت نہیں ہے کسی کی عزت کے لئے تو نے اس کو ختل کیا تھا آج کسی کی عزت نہیں فلان شخص کو پھر اپنے گناہ سمٹ لے اور اس کو جہنم میں دال دیا جا تو لوگ برادری خاندان کے چکر میں خون خرابے تک چلے جاتے کسی کی عزت کے لئے جانے بھی لے جاتی ہے اور اس میں برادری خاندان میں دیکھا جا اس سلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیز کو سیچ کریں جزا گلا